یہ میاں محمد نواز شریف کے اوفیشل چینل کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ 2.5 کے ویوز آئے ہیں تو ہوسٹ پوسیبل کہ یہ شخص جو ہم ملک کے لیے اقتصادی اور معاشی نظام میں بہتری کے لیے سمان پیدا کر سکتا ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا تو یقین مانے دس ہزار بندہ ان کے چینل میں ویٹنگ میں ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اعلان کرنے والے ہیں کون سا اعلان کرنے والے ہیں پہلے ویٹنگ میں جاتے ہیں اور جیسے ہی ایک دو گھنٹے گزرتے ہیں تو اس کے ویوز لاکھوں میں ہوتے ہیں ایون کے ملینز کروز کر جاتے ہیں آپ خود انزاز لگائیں جس بندے کو ڈائی ہزار بندہ تک نہیں دیکھ رہا اور وہ بھی اس کے اپنے چانے والے تو ہوسٹ پوسیبل کہ وہ آپ کے ملک کے لیے مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے بلکل نہیں اور کبھی بھی آپ کے ملک کے لیے فائدہ بند نہیں ہو سکتا دوسری جانب ان کے اپنے ہی پارٹی میمبر تو یہ تو ان کے لیڈرز ہیں فجاہ صاحب صاحب نے کہا جناب کہ جنرل باجوہ کوہ جب ہم لے کے آئے تو اس میں سب سے زیادہ مرکزی کردار میاں محمد واشریف کا تھا میاں محمد واشریف کے اس وقت تعلقات باجوہ صاحب کے سسر جو کہ ریٹائر جنرل تھے اجاز صاحب جنرل اجاز صاحب ان کے سب تعلقات تھے ذاتی جس میں ان کو جنرل اجاز کی جانب سے یہ سفارش کی گئی کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گا چاہے آپ پر مشکل وقت آتا ہے چاہے آپ پر کوئی ایسے الزمات لگتے ہیں باجوہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اس بحاف پہ باجوہ کونوں نے بطور آرمی چیف سیلیکٹ کیا کس نے اس وقت مجودہ پرائم منسٹر نے جو کہ میاں محمد واشریف تھا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میاں محمد واشریف شروع سے ہی ڈرٹی پولیٹکس میں انوال رہے ہیں اور یہ جو اس وقت بیان کیا گیا ہے خواجہ صاحب صاحب کی جانب سے خواجہ صاحب نے اپنی پارٹی کو خود ہی لتار کر دیا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بڑا اچھ حکومت وقت کی جانب سے ایک اور بڑا قتل کر دیا گیا ہے جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا عیشہ شریف کے بعد ایک اور بڑے صحافی کا قتل کیا گیا ہے وہ بھی حکومت وقت کی جانب سے اب یہ اس پر بہت بڑے انکشافات آگئے ہیں لیکن ان کی ڈسکشن کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میاں صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جو انہیں پریس کانفرنس کرنا مہنگی پڑ گئی اور حقیقت میں وہ یہ پریس کانفرنس کرنا چاہتے نہیں تھے یا ان سے کروائی گئی یا کچھ ایسی چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے کون سا ایسا پلان پہلے سے تیار کیا گیا تھا جو ان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے حکومت وقت تیار تھی اب یہاں پہ پہلے تو میاں صاحب جو ہے وہ اب تھنڈے پڑ چکے ہیں جیسی پریس کانفرنس ختم ہوئی پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے نجی چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ایک چیز ڈی نوٹیفائی کی کہ جناب میں نے بلکل اس چیز کو نگلیکٹ کیا کہ جو فارمولہ برطانیہ سے میں لے کے آیا ہوں وہ بلکل اس کی رہنمائی نہیں کرتا بیسکلی چودہ اگست کو پاکستان کے وزیراعظم شباز شریف کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا تھا کہ وہ ایک ایسی پریس کانفرنس کریں گے جس میں وہ پاکستان کے معاشی نظام کے حوالے سے جو ہے کچھ ایسے پلانز منصوبے بتائیں گے جو کہ پاکستان کے معاشی اقتصادی کردار میں بہتری کا زامن کردار ادا کریں گے انواشری برچڑ کے سامنے آئے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی پائیٹو کی سامنے رکھا اور انہوں نے کہا جناب یہ فارمولہ میں اتیار کر کے لے جائے ہیں برطانیہ سے اب دیکھیں جو برطانیہ میں فارمولہ چلتا ہے ٹیکس سسٹم علیہ دے ہیں ان کا معاشی نظام علیہ دے ہیں ان کا پاکستان ہر لحاظ سے برطانیہ سے یعنی کہ یونائٹڈ کنگڈم سے بالکل ایک علیہ دہ ملک ہے اس کی جو ٹرمنولوجی ہے اس کا جو ٹیکس کلیکشن سسٹم ہے اس کا جو معاشی نظام ہے اس کا جو اقتصادی نظام ہے ایچ اینڈ ایوری ٹھنگ ایس ڈیفرنٹ فرم دے پاکستان لیکن میاں صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجی وہ ان کا پلان اور ان کا فارمولہ لے کے پاکستان میں آتے ہیں اور ایک پریس کونفرنس کرتے ہیں اب جناب پریس کونفرنس بلکل بیکار سی پریس کونفرنس ہوتی ہے بلکل ٹو پائنٹ فائیو کے ویوز تک پہنچنے والی اور یہ ٹو پائنٹ فائیو کے ویوز میں کسی نیجے چینل کے انٹرویو کے بعد نہیں کر رہا یہ میاں محمد نواز شریف کے اوفیشل چینل کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ ٹو پائنٹ فائیو کے ویوز آئے ہیں تو ہوسیٹ پوسیبل کہ یہ شخص جو ہے ملک کے لیے اقتصادی اور معاشی نظام میں بہتری کے لیے سمان پیدا کر سکتا ہے کبھی ہوئی نہیں سکتا جس بندے کے اپنے ذاتی جو اس کے چانے والے ہیں وہ اس کو دیکھنے سے گریز کرتے ہیں تو ہوسیٹ پوسیبل کہ ملک کی ترقی کے لیے مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے اب یقین مانے دوسری طرف عمران خان صاحب نے اعلان نہیں کیا کرنے والے ہیں پہلے ویٹنگ میں جاتے ہیں اور جیسے ہی ایک دو گھنٹے گزرتے ہیں تو اس کے ویوز لاکھوں میں ہوتے ہیں ایون کے ملینز کروز کر جاتے ہیں تو آپ خود انداز لگائیں جس بندے کو ڈائی ہزار بندہ تک نہیں دیکھ رہا اور وہ بھی اس کے اپنے چانے والے تو ہوسیٹ پوسیبل کہ وہ آپ کے ملک کے لیے مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے بلکل نہیں اور کبھی بھی آپ کے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا دوسری جانب ان کے اپنے ہی پارٹی میمبر جس میں خواجہ آسل صاحب نے ایک بہت بڑا بیان دیا بڑے انکشاف کی ہیں اور کچھ پائنٹ سامنے رکھے ہیں جس میں ان کی اپنی ہی پول انہوں نے کھول کے رکھ دیا تو یہ تو ان کے لیڈرز ہیں خواجہ آسل صاحب نے کہا جناب کے جنرل باجوہ کو جب ہم لے کے آئے تو اس میں سب سے زیادہ مرکزی کردار میاں مومن واشریف کا تھا میاں مومن واشریف کے اس وقت تعلقات باجوہ صاحب کے سسر جو کہ ریٹائر جنرل تھے اجاز صاحب جنرل اجاز صاحب ان کے ساتھ تعلقات تھے ذاتی جس میں ان کو جنرل اجاز کی جانب سے یہ سفارش کی گئی کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گا چاہے آپ پر مشکل وقت آتا ہے چاہے آپ پر کوئی ایسے الزمات لگتے ہیں باجوہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اس بحاف پہ باجوے کونوں نے بطور آرمی چیف سیلیکٹ کیا اس وقت مجودہ پرائم منسٹر نے جو کہ میاں محمد نواز شریف تھا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف شروع سے ہی ڈرٹی پولیٹکس میں انوال رہے ہیں اور یہ جو اس وقت بیان کیا گیا ہے خواجہ آصف صاحب کی جانب سے خواجہ آصف نے اپنی پارٹی کو خود ہی لتار کر دیا خود ہی انہوں نے اپنی پارٹی کو اپنے پاؤں سے دبا دیا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈرٹی پولیٹکس میں جو شخص انوال رہا ہے شروع سے وہ میاں محمد نواز شریف ہے سب سے پہلے باجوہ کو یہ لے کے اور بعد میں باجوہ نے سینٹرل پنجاب میں ان کو گورنمنٹ دلوائی سینٹرل پنجاب میں خواجہ آصف جیسے لوگوں کو بڑے بڑے عدو پر فائز کیا تو یہ سب باجوے کی بدولت تھا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جناب کے ڈرٹی پولیٹکس میں جو شخص شروع سے انوال رہا ہے وہ کون ہے جناب نواز شریف اور نواز شریف بعد میں جنرل فیض امین پر الزام لگاتا ہے جنرل فیض امین جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے پولیٹکس میں انوال ہو کے تو یہ تو شروعات جناب آپ نے کی تھی یہ جب ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امین تھا اس وقت اس کا جو اوپر بیٹا آفیسر تھا جو کہ پوری ملک کی کمان سنبھال رہا تھا نہ صرف سیاسی طور پر بلکہ اقتصادی طور پر بلکہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ملک کے تمام معاملات کو سنبھال رہا تھا وہ جنرل باجوا تھا تو آپ چھوٹے بندے کو پکڑ کے اندر ڈال رہے ہیں بڑے ڈاکوں کو آپ اندر ڈالنے کے کوشش نہیں کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب یہ تو آپ کے ملک کا قانون ہے اور دوسری جنبے گور چیز مجھے آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے ڈپٹی سوپیڈنٹ آف جیل پولیس محمد اکرم صاحب جو کہ عمران خان کی جیل کے ڈپٹی سوپیڈنٹ ہے ان کے ساتھ دو وارڈنز ہیں جن کو انڈر کسٹڈی لیا گیا پولیس کی جانب سے ان کے خلاف کاروائی ڈالی گئی ہے اور حکومت وقت کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا جناب انہوں نے سہولیات مہیا کیا ہے کپتان کو اب یہ تو ان پر الیگیشن لگایا ہے جس بحاف ان کو انڈر کسٹڈی لیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے ملک کا قانون ہے یہ آپ کے ملک میں سب کچھ ہو رہا ہے اور آئی جی جیل پولیس جو تھے اس وقت ان پر بھی ایک جو کہ اس وقت گالبن ریٹائر ہو چکے ہیں جیل پولیس کے ریٹائر آئی جی وہ اس وقت ان پر بھی الیگیشن لگایا لیکن انہوں نے کہا جناب میں تو اس وقت چاہے پی رہا ہوں انہوں نے سما ٹی وی نے اس چیز کو شائع کیا سما ٹی وی کو کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں انہوں نے ایک اور خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھلائی جناب میں تو اس وقت چاہے پی رہا ہوں تو how is it possible کہ میں امران خان کو سیکیورٹی پروائیڈ کر رہا ہوں امران خان کو میں سہولیات پروائیڈ کر رہا ہوں and different things جو ان کے ساتھ کر رہا ہوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اب یہاں پہ یہ حالات چیک کریں آپ خود دیکھیں آپ کے ملک کے حالات کس حد تک جو ہے بگڑ چکے ہیں تو میں نہیں سمجھ دا کہ یہ ملک اس وقت ٹھیک تھا جب میاں محمد شہباز شریف میاں محمد دواز شریف چھوڑ کے گئے تھے میاں محمد دواز شریف نے بیڑا گھر کی آپ کے ملک کا آپ کے ملک کے remittances میں کمی کی آپ کے ملک میں جو export ہوتی ہے اس میں کمی کی دیکھیں import تو ہر بندہ کروا سکتا ہے import تو آپ کے خزانے میں سے پیسے لگنے ہے بات اصل یہ ہے کہ آپ کا export کتنا جا رہا ہے کتنے پیسہ اور کتنا revenue آپ generate کریں export سے کیونکہ اصل income اصل revenue generate ہوتا ہے export سے لیکن یہ بلکل اس میں ناکام رہے اور یقین مانے آپ کے ملک کا آئیٹی سیکٹر اس وقت عمران خان کے دور میں اس میں آپ کی کوویڈ نائٹین کی سیچویشن آگی لیکن اس کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو کاروائی ڈالی انہوں نے جو کارنامہ انجام دیئے ان کی جو export میں 6.5% کی ریشو سے اضافہ ہوا یہ تاہیات کبھی کوئی کار نہیں سکا عمران خان شروع سے ہی نوجوان کے حق میں رہا ہے شروع سے ہی اسی وجہ سے نوجوان نسل نے اس کو سپورٹ کیا ہے نوجوان نسل کے لیے اس نے آئیٹی سیکٹرز کھولے فری لانسرز کریٹ کیے یقین مانے تین سالوں میں ساڑھے تین سالوں میں جو اس نے ٹینئور گزارا اس میں فری لانسرز میں دس لاکھ فری لانسرز میں اضافہ ہوا اب اندازہ نہیں کر سکتے پر اینم کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں پر ایئر کے لحاظ سے لیکن ان کے دورے کمت میں ایک ایک لاکھ جو ہیں وہ فری لانسرز وہ اپنی جوک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اس وقت مجودہ وقت میں ان کے دو سالوں میں جو کہ میاں ممو شباہ شریف صاحب اس وقت آئے ہیں تقریباً غالباً تین سال ہونے والے ہیں یہ دو سال ہو گئے ہیں ان دو سالوں میں انہوں نے بھی بڑی تباہی پھیری ہے انہوں نے بھی ملک کا بیڑا گرہ کیا آئیٹی سیکٹرز کو برباد کیا ہے آپ خود جانے کے آپ بندوں سے پوچھے جا کے بزاروں میں جا کے انٹرویوز لیں کہ دو سال پہلے عمران خان کے دورے کمت میں انکلیوڈنگ کووڈ نائنٹین کرونا کی سچویشن کے باوجود حالات اس سے اچھے تھے کے نہیں وہ بتائیں گے اس سے اچھے تھے ایک روپے پیٹرول بڑھتا تھا عوام سڑکوں پہ پہنچ جاتی تھی ایک روپے پیٹرول بڑھتا تھا دو ٹکے کا زہافی مائک لے کے جا کے وہاں پہ اپنا پیٹرول پمس پہ جا کے وہ ڈسکشن کرتا تھا جناب ایک روپے کا پیٹرول بڑھ گیا آپ کیا کریں گے تو یہ تو آپ کے ملک کا صورتحال تھا لیکن حقیقت جیسے جو لوگ آشکار تھے حقیقت سے جو لوگ روشنات تھے وہ ابھی بھی اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں کمپیرٹیو لی شباز شریف کے دور میں جو اس وقت حالات ہے اس سے بہتر تھے تو یہ صورتحال ہے آپ کی ایکسپورٹ کم ہوئی جب ایکسپورٹ کم ہوتی ہے تو آپ کے ملک میں ریونیو کم آتا ہے تو آئی ٹی سیکٹرز میں بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوئی اور اس کے بعد ایک اور بڑی چیز جو آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں جناب آئی ٹی سیکٹرز کے علاوہ آپ کے ملک میں بیرونے ملک جانے والے لوگوں کی تداد میں بھی ستر لاکھ تک اضافہ ہوئے پچھلے دس سالوں اور پچھلے دس سال انکلیوڈنگ تھری سال میں تین سال انکلیوڈ کر رہا ہوں عمران خان صاحب کے ان دس سالوں میں سات سال حکومت رہی ہے میاں محمد شبا شریف اور میاں محمد نواز شریف کی نون لے کی اور تین سال ساڑھے دین سال حکومت رہی ہے اپنا عمران خان صاحب کی اب یہاں پہ ستر لاکھ اضافہ ہوا ہے جس میں چھالیس لاکھ لوگوں کا بیرونے ملک میں جانا دو ہزار پندرہ سے لے کے دو ہزار سترہ کے درمیان ہوا ہے آپ خود اندازہ لگائیں اور عمران خان کے پورے دورے حکومت میں ساڑھے تین سال کے ٹینئور میں صرف گیارہ لاکھ بندہ جا سکا ہے بھائی اور ان کی باقی جو بچتی آپ اندازہ لگائیں کہ باسٹھ لاکھ جو ہے پچھلے سات سالوں میں باسٹھ لاکھ بندہ جو ہے باہر بیروزگاری کی حالت میں گیا ہے ان کے دورے حکومت میں باسٹھ لاکھ ان کے دورے حکومت میں گیا ہے کیارہ لاکھ عمران خان کے دورے حکومت میں گیا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کس نے ملک کے ریمٹنسز کو کم کیا کس نے ملک پر ڈاکہ مارا کس نے ملک میں بیروزگاری کو عام کیا لیکن سب سے بڑی بات تو آپ تب دیکھیں گے کہ ان دس سوری ستر لاکھ میں سے باسٹھ لاکھ جو کہ ان کے دورے حکومت میں گئے ان کی دداد کو جس میں تین لاکھ تین لاکھ سپیشلیسٹ تھے ڈاکٹر سپیشلیسٹ ہوتے ہیں جس طرح انہوں نے ڈگریز حاصل کیا ڈرمیٹولیسٹ ہوتے ہیں آرٹ سپیشلیسٹ ہوتے ہیں یہ تمام لوگ پاکستان کو چھوڑ کے بارے چلے گئے ویل کوالیفائیڈ تین لاکھ ڈاکٹرز یقین معنی ہے اگر یہ تین لاکھ ڈاکٹرز پاکستان میں ہوتے پہلے تو یہ ریولنٹ جنریٹ کرتے دوسرے نمبر پہ یہ پاکستان کی جو معاشی نظام ہے اس میں بہتریکلی مرکزی کردار بھی ادا کرتے اور بہت سارے ٹیکنیکل لوگ جس میں فارمیسٹ ہو گئے جس میں اپنا انجنئرز ہو گئے ملٹیپل لوگز آئی ٹی سیکٹرز کے لوگ ہو گئے سوفٹر انجنئرز ہو گئے کیونکہ پاکستان میں آ جا کے دو تین سوفٹر رہوسیز ہیں آرفہ کریم سوفٹر رہوسیز ہیں ایک دو تو اس سے کبھی خاص فائدہ نہیں ہوگا ان کو تو خدا رہا ٹھیک ہے یہ ملک کے جو حالات آپ نے خراب کیا ان کو ٹھیک تو نہیں کر سکتے لیکن یہ چھوڑ کے چلے جائے ملک کے حالات کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائے عوام آپ کو پھر بھی قصوروار نہیں ٹھہرائے گی لیکن اگر آپ اس طرح ملک کے ساتھ زیادتی کرتے رہے اور ملک کے ساتھ آپ نے کھلوار کیا تو عوام تو آپ کو گھالیاں نکالیں گی عوام تو آپ پر انڈے اور ٹماتر کی برسات کرے گی اب تک کے لئے اپنی اس مزوان ہرائر وراج کو دیں اجازت ملتی ہے نیکسی لوگ تب تک کے لئے لاحفظ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو اچھی لگیے تو اس کو شیئر کریں شیئر کرنے سے اس کی ریچ بڑھتی ہے اور ریچ بڑھنے سے زیادہ ویرنیس آتی ہے کیونکہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گی تو زیادہ لوگوں تک ویرنیس جائے گی اب تک لئے دیجئے اجازت اللہ آپ کا نگے بانو آمین نصر خدا حافظ